دوستو اس فوجی والے کے سین پر گولی لگ جاتے ہیں جس کے کارن یہ فوجی کومے میں چلے جاتا اور ڈاکٹر اس کی پتنی کو جواب دی دیتے ہیں کہ تمہارے ہزبینڈ کے پاس صرف دو ہی گھنٹے بچی ہیں اس کے بعد ساید کل کی سورز نہیں دیکھ پائے گا یہ سن کر اس کی پتنی رونے لگ جاتی اور روتے روتے اپنے ہزبینڈ کے پاس چلی جاتی ہے اور اپنے ہزبینڈ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کیمیکل میں ڈال دیتی ہے پھر سکھ جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نکال لیتی ہے پھر اس کے اندر وائٹ سیمن کو ڈال دیتی ہے اور پھر سکھ جانے کے بعد اس ڈبے سے نکال لیتی ہے اور اس کے ہزبینڈ کو یہ سب بلکل بھی پتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ لڑکی اپنے ہزبینڈ سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنے پتی کو کوئی ٹینسر نہیں دینا چاہتی تھی دوستو آپ کو کیا لگتا اس بھوجی کی آخری نسانی اچھے سے بنے گی یا پھر اس لڑکی کا دیل توٹ جائے گا تو یہ لگ بل تیاری ہو گیا دوستو آپ دیکھ سکتے ہی لڑکی آخری پل میں مست چیز بنا دیتی ہے